بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ لوگ کی تیاری جو ہے اچھی ہے اور آپ لوگ صحیح ڈریکشن پہ جا رہے ہیں اس کا جو پہلا ام سی کیوز ہے ہمارے پاس ان ٹیچنگ ایکسپینینس میمبرز گایڈ دی میچرز ون فار اس کا رائٹ اپشن ڈی ہے اجسمنٹ آف لائف ہے دوسرا ہمارے پاس ام سی کیوز ہے وچیز ناٹ دا فوکل پوائنٹ آف ٹرینگل پروسس آف ٹیچنگ ٹرینگل پروسس آف ٹیچنگ کا جو فوکل پوائنٹ ہے ٹیچر ہوتا ہے، سٹوڈنٹ ہوتا ہے، کنٹینٹ ہوتا ہے سٹوڈنٹ کے ہیں یا پیوپلز کے ہیں اس میں ٹیچنگ بیتر نہیں ہوتا رائٹ اپشن اس کا اے ہے دا گول آف ٹیچنگ اس اس کا رائٹ اپشن سی ہے تو امپورٹ دا نالچ اگر سٹیٹمنٹ آتی ہے دا گول آف لرننگ لرننگ میں آتا ہے ڈسکریب چینج ان بیہیوی آتا ہے رائٹ اپشن اس کا کیا ہے گا ڈی آئے گا اگر ٹیچنگ ہے تو کیا ہے گا رائٹ اپشن اس کا سی ہے ٹو امپورٹ دا نالچ اس کے بعد امسی کیوز نمبر فور ہے دا رولز آف ریسیننگ دی کنٹینٹ ٹو میک دیم ایزی اور کال میکزیوم آف ٹیچنگ یہ اس کی ڈیفنیشنز ہے اس کے بعد امسی کیوز فائیو ہے فائیو میں ہے سالو جو ہے سٹینڈ فار اس کا رائٹ اپشن ہمارے پاس سی ہے اس کے بعد امسی کیوز ہمارے پاس ہے سیکس ہے سیکس میں ہے سالو ٹکسانومی کنسل سٹافی لیول سالو ٹکسانومی کے لیول بتانے ہیں لیول جو ہیں اس کے فائیوز ہیں لیکن اگر سٹیٹمنٹ آتی ہے سالو ٹکسانومی کنسل سٹافی لیول جو اس کے بانی ہیں بیگز اینڈ کوئلز اس کے مطابق اس کے کیا ہیں لیولز فور ہیں اور اس کی دو سٹیجز ہیں اگر اسے سیمپل سی سٹیٹمنٹ آتی ہے سالو ٹکسانومی کنسل سٹافی لیول اس کے فائیو ہیں فائیو کیوں ہیں اس میں پریویس نالج کو ایڈ کیا گیا ہے اگر اس کا حوالہ دیا جائے گا بیگز اینڈ کیل کا تو فور کہیں گے اگر ان بیگ اور کیلز نہیں ہیں تو اس میں اس کا آنسر کیا ہے فائیو ہے ڈی ہے نمبر سیون ایم سی کیوز ہیں ہمارے پاس جو ہمارے پاس ٹکسٹ ہو وہ ہمارے پاس ٹکچر کیا کراتا ہے یونی سٹیکچر کہلاتا ہے ٹو اور مور ایکسپٹ آر انڈرسٹورٹ ان دو یا دو سے زیادہ اگر کسی کے پہلو ہوں ایکسپٹ ہوں تو کیا کراتا ہے ملٹی سٹیکچر لیول کہلاتا ہے انٹیگریشن ڈیولوپڈ بیٹوین ٹو اور مور ایکسپٹ ان انٹیگریشن یعنی ملی ہوئی اس کا رائیٹ اپشن ہمارے پاس کیا ہے سی ہے گا ریشنل لیول کہلائے گا نمبر ٹین ہے ٹو گو بی ہینڈ ڈا گیون انفارمیشن ڈا گو بی ہینڈ کا جو بحث سے ملومات حاصل ہوتی ہے وہ کیا کلاتی ہے ایکسٹینڈٹ اپسٹیکٹ لیول کلاتی ہے رائیٹ اپشن اس کا ہمارے پاس دی ہے اس کے بعد ڈیول ایم سی کیوز ہے سالو ٹیکسانومی واس پریزنٹڈ بے سالو ٹیکسانومی کو پریزنٹ کیا تھا بیگز اینڈ کوئل نے اس کا رائیٹ اپشن ہمارے پاس ڈی ہے یہ اٹھارہ ساؤ بیاسی میں اس کو ہی تیوری دی تھی سٹوڈنٹس آر پیسے بھی سٹوڈنٹ جو ہیں سوست ہوتی ہیں کہ ان سے پریجیکٹ پر یہ ہوتا ہے اس کا رائیٹ اپشن ہمارے پاس سی ہے لیکچر میتھڈ میں سٹوڈنٹس آر پیسے بین لیکچر میتھڈ سٹوڈنٹ جو ہیں سوست ہوتے ہیں لیکچر میتھڈ میں سمپوزیم ایز ٹائپس آف ڈسکشن میتھڈ سمپوزیم کا مطلب ہے بیعس کرنا ڈسکس کرنا ہرسٹک مینز تو انویسٹیگیشن آتا ہے آرم سٹانگ ایز ایکسپونینٹ آف اس کا رائیٹ اپشن دی ہے ہرسٹک میتھڈ آتا ہے ایکارڈنٹو کلپیٹرک ٹائپس آف رجیکٹ آر فائیو ایکٹیوٹی انوالز ہوتی ہے فیزیکل اینڈ مینٹل ایکشن پہ ہوتی ہے وہی موو فرام سپیسپیک ٹو جنرل اگر ہمارے پاس خاص سے عام کی طرف جانا ہو تو انڈیکٹیو میتھڈ کلاتا ہے عام سے جو خاص کی طرف جاتے ہیں تو ڈیٹیکٹیو میتھڈ کلاتا ہے پریکٹس کا مطلب بار بار کرنا انڈریل میتھڈ آتا ہے انڈریل میتھڈ کا مطلب ہے بار بار کرنا تو سوکریٹک میتھڈ اس نون ایز قویسٹین انسر میتھڈ ویچیز ناٹ ٹو ایبال تا پروجیکٹ ایٹیز ٹیچر سنٹر ایکٹیوٹی پروجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیچر سنٹر ایکٹیوٹی نہیں ہوتا ڈیوریشن آف لیسن میکرو لیسن پلان اسی 35 سے 45 منٹس کا ہوتا ہے اگر میکرو لیسن پلان ہوتا تو اس کا 5 سے 10 منٹ ہوتا ہے تیوری آف سلف ایکٹیوزیشن آف ایڈنٹیو ٹی واس پریزنٹڈ بائی سلف ایکٹیوزیشن جو ہے یہ محصول کی تیوری ہے رائٹ افشنس کا ہمارے پاس کیا ہے اے ہے امریکن اپروچ جو ہے ایمفیسائز کرتی ہے لرننگ اپجیکٹیوز کو رائٹ افشنس کا ہمارے پاس سی ہے اگر بریٹیشی جو اپروچ ہوتی ہے وہ کنٹینٹ پر زور دیتی ہے امریکن اپروچ کس پر دیتی ہے لرننگ اپجیکٹیوز پر زور دیتی ہے which one is not the types of lesson plan on the basis of objectives اس میں میکرو لیسن پلان نہیں ہوتا not ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے ٹوئنٹی سیکس ہے ٹوئنٹی سیکس میں ایم سی کیوز ہے which is not true about the lesson plan which is not true about the lesson plan which is not true about the lesson plan it is developed by student write-up sense کا سی ہے good drama does not enclose کرتا ہے very long play which is not objective of drama or role play اس میں کا right option مارے پاس دی ہے do make rehearsal drama role play is useful for teaching یہ ہسٹری کے لیے ہوتا ہے the main types of teleconferencing identified کرتا ہے are three تین طرح کی ہوتی ہیں audio ہوتا ہے video ہوتا ہے اور computer ہوتا ہے which is not types of teleconferencing اس میں ٹی وی نہیں ہوتا which one is countable is cooperative learning cooperative learning جو ہوتا ہے individual بھی ہوتا ہے اور گروپ کی شکر میں بھی ہوتا ہے اس کا right option C ہے A & B cooperative learning is alternative to competitive method model سے نہیں آتا ہے right option اس کا ہمارے پاس A ہے the number of students in cooperative learning groups are 3 سے 4 minute کا ہوتا ہے the essential characteristic of cooperative learning is positive interdependence میں ہوتا ہے the students like to spend the most of the time with students جو ہیں جو اپنا time کس کے ساتھ زیادہ گزارتے ہیں peers اپنے ساتھی کے ساتھ peers cultures constitutes socialization کو right option اس کا ہمارے پاس A ہے which is not the advantage of team teaching team teaching کے جو advantage نہیں ہیں وہ کونس ہے better financial benefit of teachers right option اس کا ہمارے پاس D ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو MCQs ہے 39 ہے 39 میں ہے the hypothesis underlining team teaching is the best teachers in schools are shared by more students اس کا right option ہمارے پاس کیا ہے C ہے اس کے بعد جو MCQs ہمارے پاس ہے 40 ہے 40 میں ہے CAI جو ہے stand for computer assist instruction right option اس کا بھی ہے which is not mode of CAI اس میں question mode نہیں ہوتا example of psychomotor domain is that the student یہ ہوتا ہے performs an experiment right option اس کا بھی ہے ability to develop a lifestyle upon the preferred value system is characterizing کہلاتا ہے right option اس کا D ہے example of cognitive domain is cognitive کا تعلق mind کیسال ہوتا ہے اس کا right option A ہے described a topic at the highest level of hierarchy is hierarchy کا جو highest level ہے وہ کیا ہے evolution right option اس کا C ہے student can design laboratory according to certain specification in which category of objective اس کا right option کیا ہے سنتھائز ہے اس کا ڈیزائن ہے نا ڈیزائن میں چیزیں بناتی ہیں کیا کلاتا ہے سنتھیسز کراتا ہے right option اس کا بھی ہے the number of domain in taxonomy of education educational object is educational objective کے 3 ہیں کون سی ہیں cognitive ہے effective domain اور سیکھوموٹر domain ہے the highest level of cognitive domain کا is evolution ہے اس کے بعد ہم سیکیوز ہے the process of determining the value or worth of anything is یہ evolution کراتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس key point value ہو یا worth اس کے ساتھ evolution آتا ہے education objective have been divided into education objective کو تین حصو میں تقسیم کیا جاتا ہے three domains میں number 1 effective domain دوسرا ہمارے پاس کیا ہے cognitive domain ہے تیسری ہمارے پاس psychomotor domain ہے اب effective domain کے stages ہمارے پاس 6 ہیں effective domain کے 5 ہیں اور psychomotor domain کے 7 ہیں یہ جو topic ہے important ہے میں اس کو آپ لوگوں کو لکھ کے بتاتی ہوں کہ ان کے کتنے ہمارے پاس ہیں یہ سالوں جو ہے اس میں آپ یوں اس کو یاد کرلیں c a p کو cap cap آپ کے پاس c a p c سے مراد ہے cognitive a سے مراد ہے effective مراد ہے سیکو موٹر domain کلاتا ہے اب cognitive کے ہیں ہمارے پاس 5 stages ہیں یہ 1956 میں بنائی گئی تھی effective میں آپ لوگ پانچ ایڈ کر دیں 56 میں ٹھیک ہے نا یہ 1956 میں بنائی گئی تھی cognitive domain effective domain میں آپ آٹھ جمع کریں 65 میں بنتا ہے 64 بنے گا اس میں 64 میں آپ لوگ مزید آٹھ جمع کریں پھر اگلی آپ کے پاس ہے سیکو موٹر domain 72 میں بنائی گئی تھی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے انیس سو چھپن انیس سو 64 90 62 میں بنائی گئی تھی cognitive کے ہیں آپ کے پاس 6 ایفیکٹیو کے 5 اور سیکو موٹر domain کے 7 سٹیجز ہیں یہ آپ لوگ نے یاد رکھے ہیں یہ انتہائی امپارٹنٹ ہے اب ان کا پتہ چلا ہے نا کگنیٹیو انیس سو چھپن میں بنائی گئی تھی اس کو میں آٹھ مزید جمع کریں گے تو ایفیکٹیو domain بن جائے گا وہ 64 بنے گا پھر اگلی میں 64 میں آٹھ جمع کریں گے 72 بنے گا اب سی سے کیا لیں گے اس کگنیٹیو domain کو بنایا تھا بلومز نے اے کو بنایا تھا کیتھرول وال نے اور پیسے سینٹسن نے بنایا تھا یہ سینٹسن کے نام ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے اب یہاں پہ جو سٹیٹمنٹ ہمارے پاس تھی ، ایجوکیشن ابجیکٹیو بھی کیا کاموز کے ایجوکیشن 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 انٹھ اینٹھ اس وپیج人 انٹھ کنا ہے تھا انیس سو چھپن میں رائٹ اپشن اس کا بھی ہے دا کلاسیفیکیشن آف کاغنیٹو ڈومین واس پریزنٹڈ بے کاغنیٹو ڈومین کو کس نے بنایا تھا رائٹ اپشن اس کا اے ہے بلومز نے کاغنیٹو ڈومین ہے کاغنیٹو ڈومین کے کتنے ہیں سیکس سب گروپ پہ ہے دا لویسٹ لائل اف لیننگ ان کاغنیٹو ڈومین کا لویسٹ لیوننگ کا کیا ہے ہمارے پاس novels ہے اس لائٹ اپشن ہوتا ہے نالج ہوتا ہوتا ہے نالج ہوتا ہے است hellisation ہوتا ہےariate ہوتا ہے populst ڈیولیوشن ہوتا ہے ہیسٹ نائل نالج کا ہوتا ہے ہیسٹ لیول کس کا ہوتا ہے کرتے ہیں اب اس کے بعد ہے ہیسٹ لیول اف لیننگ in cognitive domain کا کیا ہے evolution ہے the right sequence of a subgroups cognitive domain is knowledge comprehension application analysis analysis evolution right option is D is the right option is the right option C knowledge the meaning of the material is meaning comprehension comprehension کا مطلب بھی meaning میں آتا ہے جس کو سمجھ میں آجائے to use previous knowledge material is new situation جو previous knowledge ہوتا ہے اسے نئی شکل دینا وہ کیا کہلاتا ہے application کہلاتا ہے to break down material into component part to know organizational structure is یہ analysis کہلاتا ہے کسی چیز کو توڑ کے اس کے حصے بنانا to put ideas together to form a new holes چیزوں کو ملا کی ایک نئی شکل دینا وہ کیا کہلاتا ہے sanathesis کہلاتا ہے to know the worth or values of material evolution کہلاتا ہے جہاں پہ keep on value ہو یا worth اس کے ساتھ evolution آتا ہے the intellectual skills are reflected by intellectual کا mind کی ساتھ ہوتا ہے cognitive domain ایٹیچوڈ values interest are reflected by یہ کلاتا ہے effective domain آپ لوگ ایک چیز یاد کر دیں c cognitive جو ہے ہیڈ کو یاد کریں گی ایفیکٹیف میں آپ لوگ اس کو یاد کر لیں ہینڈ کو ہارٹ کو ہارٹ کا مطالق دل کے ساتھ ہوتا ہے ایفیکٹیف ویلیوز یعنی ہارٹ کے ساتھ ہوتا ہے سیکو موٹر ڈومین کا تعلق ہمارے باڈی مومنٹ سے ہوتا ہے اس میں آپ لوگ یاد کریں گی ہینڈ ہینڈ کے ساتھ ہم باڈی مومنٹ ہو سکتی ہے c سے کیا cognitive ہیڈ یاد کریں گی اور a سے مراد ایفیکٹیف سے کیا مراد ہے ہارٹ دل ویلیوز اور سیکو سے مراد ہے ہمارا ہینڈ اس کے بعد جو ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے ویچ ڈومین سکسٹی فائیو ہے ویچ ڈومین is کنسار وید فیزیکل اور موٹر سکیل یہ کلاتا ہے فیزیکل اور موٹر سکیل کس میں آتا ہے سیکو موٹر ڈومین میں آتا ہے اس کا c ہے دا فوکس آف ایک کگنیٹیف ڈومین اس اس کا کگنیٹیف کا تعلق انٹریکچول سکیل سے ہوتا ہے بھی ہے دا ایفیکٹیف ڈومین واس کلاسیفائیر کرتا ہے بھے کتھرو رائیٹ اپشن اس کا مارے پاس c ہے ایفیکٹیف ڈومین is ڈیوائیڈ انٹو ایفیکٹیف ڈومین کی ٹائپ سکیتنی ہیں five سب گروپ ہیں ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ آف لیننگ ایفیکٹیف ڈومین is ایفیکٹیف ڈومین کا جو لائیویڈ لائیویڈ ہے وہ اٹنڈنگ ہے اگر اٹنڈنگ نہیں ہے یہاں پہ اس کا اٹنڈنگ بھی بولتی ہے اس کو ریسیویڈ بولتی ہے اگر اٹنڈنگ نہیں ہے تو ریسیویڈ کلائیں گے ٹھیک ہے نا اس کا لائیویڈ کیا ہوتا ہے اٹنڈنگ ہے اور ہائیسٹ کیا ہوتا ہے کریکٹیلزیشن ہے اب اس کے بعد جو ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے ایم سی کیوز سیونٹی ہے اس کا آتا ہے اٹنڈنگ آتا ہے ریسپانڈنگ آتا ہے وائلو ارگنیزیشن کریکٹیلزیشن یہ آپ لوگ انہیں پوائنٹ یاد رکھنے ہیں پیپر میں آتے ہیں انتہ ہی امپارٹنٹ ہے اس کا رائیٹ اپسن دی ہے وائلنگ نیس تو اٹین دار ٹو پارٹیکولر فینومینا ایز اٹنڈنگ جا ریسیونگ میں آتا ہے ایچ ساب گروپس اف اف ایفیکٹیو ڈومین فوکس آن ایکٹیو پارٹیسیپیشن ان یہ ریسپینڈنگ میں آتی ہے رائیٹ اپسن اس کا بی میں ہے یہاں بے ساب گروپس ہیں بی ایم برنگ انگ ٹوگیدھر دیفرنٹ وائلیوز انٹو ایک کنسیسٹ وائلیو سسٹم اس یہ جو ہے ارگنیزیشن میں آتا ہے ایفیکٹیو بین فوکس میں آتا ہے رائیٹ اپسن اس کا ڈی ہے سیکھو موٹر ڈومین واز کلاسی فائر سیمپسن نے کب دیا تا انیس سو بہتر میں دیا تھا ایفیکٹیو بین واز ڈیوائیڈ انٹو ساب گروپس بیک تو وال ان یہ انیس سکسٹی فور میں سیکھو موٹر ڈومین ایس ای سی دا ہی سکین دا رائیٹ سکین ساب گروپ آف سیکھو موٹر ڈومین سیکھو موٹر ڈومین کی جو ہی اس ڈومین ہے یعنی اس کی جو سریز ہے وہ ہوتی ہے پریسیپشن ہوتا ہے سیٹ ہوتا ہے گائیڈ ہوتا ہے رسپونس ہوتا ہے میکنیزم ہوتا ہے کمپلیکس ہوتا ہے ایڈپٹیشن ہوتا ہے آرگنزیشن ہوتی ہے سیون سٹیجز اس کے رائیٹ آپشن اس کا ہمارے پاس کیا ہے اے ہی ای 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 ہمارے پاس نسی کیوز ہے ای 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 سٹوڈنٹ وی نیسٹ پہ کرتے ہیں رائیٹ آپشن اس کا ہمارے پاس کیا ہے سی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس ای سی کیوز ہے ای ٹی ٹو ہے ای ٹی ٹو میں ہے برنگ انگ ٹو گی در سینٹی فک ای 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 اس اس کا رائیٹ آپشن ہمارے پاس کیا ہے سن ای آپشن ہمارے پاس سی ہے جب چیزوں کو ملا کے کسی نئی چیز کا ای دی دی نا کوئی نئی چیز بنانا وہ کس میں آتا ہے سن ای آپشن اس کا ہمارے پاس سی ہے اب اس کے بعد جو ہمارے پاس ای سی کیوز ہے ای ٹی ٹی ای ٹی میں ہے اس کا رائٹ آپشن آتا ہے ٹی چنگ سٹی جی میں آتا ہے اس کے بعد ای ٹی کیوز ہے ای ٹی فور ہے ہمارے پاس ای ٹی فور میں سٹوڈن فائن ایکسپلور دا ان دا انفرمیشن دمس سی ان یہ کہتے ہیں دسکوری میتھل میں سٹوڈن کو جو انفرمیشن وہ جو تلاش کہتے ہیں وہ دسکوری میتھل سے حاصل ہوتی ہے ای ٹی فائی ہے ٹی چر پر فارن پریکٹیکل ایکسپلین کرتا ہے ڈی منسٹریشن میتھل میں رائٹ آپشن اس کا سی ہے رول آف سٹوڈن از ایکٹیو ان یہ ہے دسکور میتھل میتھل میں آتا ہے پرابلم سالونگ میتھل میں آتا ہے ان میتھل سے حاصل ہوتا ہے اس کا رائٹ آپشن ہمارے پاس دیا گا میکرو ٹی چر ای یہ ہوتی ہے ٹی چر ٹریننگ ٹیکنیک ہوتی ہے رائٹ آپشن اس کا ہمارے پاس بھی ہے اس کے بعد ایٹ ایٹ ایم سی کیوز ہے ویچ اس ٹائم ہے ٹائ نہیں ہے یہاں پہ مس ان گئی ٹائم ویٹ ایس دا ٹائم آف پریزنٹیشن میکرو ٹی چنگ میکرو ٹی چنگ کا جو ٹائم ہوتا ہے فائی سے ٹی منٹس کا ہوتا ہے آیٹ اپشن اس کا بھی ہے میکرو ٹی چنگ سٹارٹ ان انیس سو ایک سٹ میں بنائی گی تھی جہاں پہ ایم سی کیوز نہیں دیا ہوا پھر ساٹ پہ کریں گے میکرو ٹی چنگ فوکس کرتا ہے آن دی پہ ٹین سی آور سکیل پہ کرتا ہے ویچ مور سوٹی بال ان ٹی چنگ آف سینس یہ پروجیکٹ میتھڈ ہوتا ہے ویچ ون ایز ایکسپشن ہوتا ہے ٹی وی ہوتا ہے جو ایکسپشن ہے نینٹی فور ہے ویچ نارٹ ان کلاود ان پرینٹ میڈیا پرینٹ میڈیا میں کیا نہیں ہوتا ہمارے پاس ٹی وی نہیں ہوتا ہاو مینی سینس پرسن یوز وال دی ابزرپنگ فیلم ابزرپنگ فیلم میں کیا ہوتا ہے یہ دو ترہ ہوتی ہیں ایک ہیرنگ ہوتی ہے دو سا ریسی ہوتا ہے دو ترہ کی ہے جو مین دیکھنے سے نارج حاصل ہوتا ہے وہ سیونٹی فائی فیصد ہوتا ہے نینٹی سیون ہے ہو مچ نارج is گین تھو ہوتا ہے وہ تھارٹی فیصد ہوتا ہے ہمارے پاس بھی ہے ہم مچ نالج is گین تھو دا سینس آف ٹیسٹ ٹیسٹ جن ہمیں نالج حاصل ہوتا ہے وہ تین فیصد ہوتا ہے آج ہم نے سو ایم سی کے اصال کر لی ہیں دو میں یاد رکھ اللہ تلا بلوں کا ناصر اللہ حافظ